اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشوش شکیل ناسین ایک بچی جس کو جت صاحب کے گھر میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں بچی کے خالو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کون کون سے پولٹیشنز جو ہیں وہ اب ان سے رابطے کر رہے ہیں جت صاحب رابطے کروا رہے ہیں اور ان کو کس کس چیز کی آفر دے رہے ہیں کیا کیا دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بچی کے خالو ہمیں بتائیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی جناب غلام عباس عباس بھائی ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تو ہیں کون سے پولٹیشنز ہیں جنہوں نے آپ سے بات کی اور کیا کہا ہے جی یہ نا میڈیا والے آئے ہیں ہم نے انٹرویو لیا لینے کے بعد وہ کہتے ہیں عباس بھائی آئیں میری بات سنیں یہ کوئی بندہ ہے آپ کے نا بڑی ہیلپ کرے گا یہ آپ کی سپورٹ میں یہ بات کریں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے فون سے میری بات کروائی ہے اور وہ بندہ جو کہتا ہے بھائی ہم آپ کو بڑی سپورٹ کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں اور وہ بندہ کہتا ہے جی میرا نام ہے فیصل وارڈا میں ففاقی وزیر ہوں مجھے نہیں پتا ففاقی وزیر کون ہے اور فیصل وارڈا کون ہے جی فیصل وارڈا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے صاحب کا منسٹر ہیں جی تو اس بندے نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے نا تو وہ لیتے لیتے آٹھ دس سال لگ جیں گے اور آپ کو جو ہے پتہ ہے وہ جہاں صاحب ہیں ان کے بڑے پہنچ ہے یہ وہ ایسی ویسی باتیں کی انہوں نے کہا پاکستان کا سسٹم جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں آپ کو انصاف لے کے دے گا تو لہٰذا یہ ہمیں نہیں پتا فیصل وارڈا صاحب کون ہے جو کال کرنے والا وہ کون ہے اس نے کہا جی میں فیصل وارڈا بور رہا ہوں جی ناظرین ہم لاسٹ میں وہ وائس پیس جو ہے وہ بھی سنائیں گے وہ بھی سنیے گا سیاست نہیں ہے یہ کسی کی بچی کی جان کا معاملہ ہے اس کی زندگی موت کا معاملہ ہے وہ آئی سیو کے اندر بینٹی لیٹر کے اوپر ہے اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ یہاں پہ رود ہو رہی ہے اپنی بچی کی زندگی کی دعائیں کر رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد بتائیے کہ کیا ہوا وہ جو میڈیا والا پرسن ہے نا وہ بندہ جو بات کروا رہا تھا میں نے جب ریکارٹنگ لگائی اپنا فون لگا کے پاس تو اس بندے نے موبائل چھین لیا اس نے کال کٹ کر دیا وہ بھاگنے لگا وہ کہتا ہے جی یہ ہمارے نا کوئی میڈیا کا بندہ ہے وہ ایسی آپ کو کہہ رہا تھا فیصل وارڈا نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتا فیصل وارڈا کون ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ پھون آپ سے چھین رہا تھا پھر کس نے اس کو پیچھے کیا وہ ہمارا یہ جو سالہ نا چھوٹا یہ بچی کا مامو ہے جو وہ اسے کہتا ہے یار اگر وہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کار کٹ ہونے دے بات ہونے دے لیکن انہوں نے کال کٹ کر دیا موبائل چھین لیا جی میں یہاں پہ اپنے میڈیا کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے بھی کہوں گی کہ پلیز تھوڑی ذمہ داری کا مزارہ کریں یہ دیکھیں یہ کس قدر پریشان ہے وہ ان کا تقاضی صرف یہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے پوری فیملی کو جو وہاں سے فون آ رہے ہیں جد صاحب کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے جی فون ابھی نہیں آیا وہ پہلے جو فاسٹ ایم تھے نا وہ ان کے بائی کے پتہ نکازن یا ان کے بہنوئی یا جو بھی تھے وہ آئے تھے در جنرل آسپیٹر خود انہوں نے آگے کہا تھا انہوں نے کہا تھا عمدہ علاج کرائیں گے پرائیویٹ آسپیٹر میں لے جاتے ہیں آپ یہاں سے نکالیں پورا تامن کریں گے یہ باتیں کی ہیں ان کے کوئی رشتہ دار تھے اسلامباد سے آئے تھے انہوں نے کہا جی ابھی اب دیکھنا یہاں پہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے کہ نہیں آتی بچی کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ ابھی تک جو ہیں جو ہمارے وزیرعظم صاحب ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے جبکہ ان کے بارے میں ایک چیز بہت عام ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جائے پانی ہو بارش آرہی ہو بجلی کڑکری ہو جو مرضی ہو وہ وہاں ضرور پہنچتے ہیں لیکن ابھی تک پانچ دن ہو گئے ہیں بچی جو ہے وہ آئی سیو کے اندر ہے وزیرعظم صاحب یہاں تک نہیں پہنچے ابھی تک انہوں نے کیوں ایکشن نے لیا یہ ہم بعد میں اب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ان کو ملتا ہے یا معاملہ کہاں تک جاتے ہیں بچی شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی 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 بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے انصاف ہمیں چاہیے انصاف کیا انصاف ایسی ہوگا وہ پکڑے جائیں اور انہیں سزا ہو تو اس کے لیے تو آپ کو پانچ سال لگیں گے غلام بھئی اس ملک میں قانون کا آپ نے حال دیکھا ہے نا پانچ سال لگ جائیں گے نہیں اور دوسری بات ہے غلام بھائی صاحب آتی ہے کہ صرف یہ دیکھ لیے گا کہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ ریسٹ ہوں تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں سار جی نام کی ہے تو اگرہ سلمان جی تو نہیں جن سے بات ہو رہی ہے ان کا نام فیصل صاحب فیصل صاحب کون ہے آپ میرا نام ہے میں وفا کی وزیر ہوں ٹھیک ہو گیا یہ بات